سوالہ ہم سکتہ کی یہ تنائی سے بجا دیانگے ہم سکتہ کی ننکانے درانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اے ننکانے دانا بدل کیسی غلامان مصطفیٰ شہر دانا رکھانگے دو سوالہ میں پاکستان میں سکھوں پر ہو رہے جلم کے اوپر ایک بہت بڑی خبر آئی ہے پاکستان میں ایک بھیڑ نے ننکانہ صاحب گردوارے کے اوپر حملہ کیا اور سکھوں کو وہاں سے نکال دینے اور ننکانہ صاحب کا نام بدل دینے کے نعرے بھی لگائیں جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں جو موٹا سا سور بول رہا ہے یہ وہاں کا ایک ریلیجیس لیڈر ہے اس کے پریوار کے اوپر عظام لگے تھے کہ انہوں نے ایک سکھ لڑکی جو کی گردوارے کے گرنٹھی کی بیٹی تھی اسے اٹھا کر اس کا جبری دھرم پرورتن کر کر اس کا نکاح کر دیا گیا تھا یہ کیس کوٹ میں ہے جو گھٹنا پاکستان میں ہوئی ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے جو نعرے اس انسان نے لگائے ہیں اس نے پاکستان کے چہرے سے نکاب اتار دیا ہے اس ویڈیو سے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں جیس سور جتنا مرجی بکواس کر لے جتنا مرجی زور لگا لے ننکانہ صاحب کا نام اس کا باپ بھی نہیں بدل سکتا جتنا مرجی زور لگا لے گردواروں پر ہمنا کرنے والوں کا انجام جو ہوا ہے وہ سب ہی جانتے ہیں جب بھول گیا ہے کہ مسہ رنگڑ جیسے لوگوں کو بھی سکھوں نے مار گرایا تھا مسہ رنگڑ نے بھی گولڈن ٹیمپل کے اوپر قبضہ کر لیا تھا جب احمد عبدالی ہندوستان پر حملہ کر رہا تھا لیکن سکھوں نے اس کا بھی سر کاٹ کر یہ دکھا دیا تھا کہ گردواروں پر حملہ کرنے ہو اور سکھوں کے دھارمے کرسطانوں کے اوپر آنکھ بھی اٹھانے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے جب موٹا سور جب بھول گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر راج کرنے والے بھی سکھی تھے اگر آپ مقصہ رنگڑ کی کہانی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو پلیس کومنٹ میں بتائیں میں اس کے اوپر پوری ویڈیو بنا دوں گا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تو دوستو آج کس ویڈیو میں ٹھینکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندو اندیماتر اندیماتر